میں کچھ توہین امیز کارٹون جو ہیں اس پر ایک بڑی کنٹروورسی چلی ہوئی ہے اور وہ جریدہ جو ہے اس کے ایڈیٹر اور اس کے جو کارٹونست ہیں ان کو قتل کر دیا گیا یہ ایک قابل مضمت واقعہ ہے لیکن اس جریدے نے جو توہین امیز کارٹون ہیں وہ دوبارہ شائع کیے ہیں اور ڈیڑھ عرب سے زائد مسلمان جو ہیں وہ اس پر کافی رنجیدہ نظر آتے ہیں اس کا میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ کمپیریزن کریں کچھ عرصہ پہلے اسرائیل کے وزیراعظم نیتن یاہ کے خلاف برطانیہ کے اخبار سنڈیٹ ٹائمز نے ایک کارٹون شائع کیا اور اسرائیلی حکومت نے اس سنڈیٹ ٹائمز سے معافی منگوائی کارٹون میں جو ہیں وہ فلسطینیوں کے خون سے ایک دیوار بنا رہے ہیں کوئی بہت زیادہ اس میں توہین نہیں کی گئی تھی اسی طرح ایک اور امریکی اخبار ہے نیو یاک ٹائمز اس نے جو بھارت کی خلائی مہم ہے اس کے بارے میں ایک کارٹون شائع کیا کسی شخصیت کی توہین نہیں کی بلکہ جو بھارت کا سپیس پروگرام ہے اس پر تنز کیا اور اس میں دکھایا کہ وہ اپنی گائے کے ساتھ جو ہیں اب خلا میں دستک دے رہے ہیں تو اس پر بھی بھارت نے احتجاج کیا اور نیو یاک ٹائمز نے بھارتی حکومت سے معافی مانگی سوال میں نے صرف آپ کو یہ گوشے گزار کرنا ہے کہ نیتن یاہو اور بھارت کی خلائی مہم اس کے خلاف کارٹون شائع کرنے پہ سنڈیٹ ٹائمز نے اور نیو یاک ٹائمز نے معافی مانگی لیکن ڈیڑھ عرب مسلمان جو ہیں وہ بہت بے بس اور لاچار نظر آتے ہیں ان کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف توہین کی جاتی ہے اور آپ بندے بھی مارتے ہیں پھر بھی کوئی معافی نہیں مانگتا سوچنے کی بات یہ ہے کہ نیتن یاہو نے اور بھارتی حکومت نے کوئی بندہ نہیں مارا پھر بھی معافی مانگوالی کیسے اس پر ہم آج اپنے مہمانوں کے ساتھ بات کریں گے نیو یاک ٹائمز کی خبر ہے نیو یاک ٹائمز اپولوجائزیز اوور انڈیاز مارز مشن کارٹون اور یہ دوہزار چودہ میں نیو یاک ٹائمز نے معافی مانگی ویسے نیو یاک ٹائمز نے یہ جو فرنچ میکزین ہے اس نے جو کارٹون شائع کی ہیں انہوں نے مضمت کی اور انہوں نے نہیں یہ شائع کی لیکن نیو یاک ٹائمز اتنا بڑا اخبار اس نے انڈیا کے مارز مشن کے خلاف کارٹون چھاپا اور پھر معافی مانگنے میں مجبور ہو گیا جنرل کیون صاحب میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ سنڈے ٹائمز برطانوی اخبار نیتن یاہو کے خلاف کارٹون چھاپ کے معافی مانگتا ہے نیو یاک ٹائمز انڈیا کے خلاف مہم کے خلاف کارٹون چھاپ کے معافی مانگتا ہے انہوں نے کوئی بندہ بھی نہیں مارا نہ اسرائیل نے بندہ مارا نہ انڈیا نے بندہ مارا پھر بھی معافی مانگوالی ہم اتنے کمزور کیوں ہیں ہم سے کوئی معافی نہیں مانگتا بار بار توہین کرتے ہیں وہ دیکھیں جو ہمارا بھائی فرانس سے کہہ رہا تھا میں اسی کی بات کو آگے لے کے چلنا چاہتا ہوں کہ یہ جو یورپین لوگ ہیں یا امریکن ہیں ان سے ہمارا کوئی گلہ نہیں ہے عوام سے یہ بڑی میں تو سمجھتا ہوں کہ ان کے منتخب نمائندے اور حکونتیں بھی مسلمانوں کو اکاموڈیٹ کی ہے ملینز اف مسلم زردے